موسیقی رازدانی ڈلی میں ایم سی ڈی کی ہردیال لائبریری کی سچی پونم پارشر کرمچاریوں پر اتیچار کرتی ہے سچی پونم کرمچاریوں سے ایک گھر کے کام کراتی ہے اور منہ کرنے پر ٹرانسپر وہ سسپنشن کی دھمکی دیتی ہے محلہ کرمچاریوں نے بتایا کہ پونم کے پتی انیل جھاں دوارا گلت بیوہر کیا جاتا ہے کرمچاریوں کو 18 مہینوں سے تنخاہ نہیں ملی ہے ایک محلہ کرمچاری نے بتایا کہ پونم پارشر کے پتی کا بیوہر دیکھتے ہوئے گھر کے کام کرنے سے منہ کیا گیا تو میرا ٹرانسپر کر دیا گیا ہمیں 18 مہینوں سے تنخاہ نہیں ملی ہے اوپر سے کرمچاریوں کو ٹرانسپر اور سسپنشن کے لیے محمودی جا رہے ہیں لائبریری کے کرمچاری دوارا شکایت کے بعد دلی سفائی کرمچاری آیوک نے پونم پارشر کو ان کے پت سے ہٹانے کے لیے ایل جی کو پتر لکھا پتر کے باوجود ابھی تک ماملے پر کوئی سنگیان نہیں لیا گیا ہے آپ ایم سی ڈی پر بھاری درگیش پاٹھک نے کہا کہ ایم سی ڈی کی ہردیال لائبریری کے کرمچاریوں کو پرتاڑیت کیا جا رہا ہے کہ سچی پونم پارشر کرمچاریوں سے گھر کے کام کراتی ہے منہ کرنے پر ٹرانسپر اور سسپنشن کی دھمکی دیتی ہے کئی مہلا کرمچاریوں نے بتایا کہ پونم کے پتی انیل جھاں گلت بیوہار کرتے ہیں اور ان کے دوارہ بار بار شکایتوں کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا کرمچاریوں کو اٹھارہ مہینوں سے تنکہ نہیں ملی ہے لیکن پونم کے بیٹے کے نام پر لائبریری سے ستر ہزار کا چیک چاری گیا گیا ہے یہ ساب بھرشتہ چار ہے پشلی بار اسی مددے پر ایل جی کو پتر لکھ چرچار کے لیے سمیم آگا تھا لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا عام آدمی پارٹی کے ورشت نیتا راجید نگر سے ودھائیگ ایوان ایم سی ڈی پرباری درگیش پاٹھک نے منگلوار کو پارٹی مکھیالے میں ایک پریس وارتہ کی اور پریس وارتہ کرتے ہوئے سمبودت کیا کہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک مددہ اٹھایا تھا ہردائل لائبریری کے کرمچاریوں کو پچھلے اٹھارہ مہینوں سے تنکہ نہیں مل رہی اس کے بعد ہمیں ایسی جانکاری ملی ہے جو دلی کی جنتہ کو بتانا بہت ضروری ہے ہردار لائبریری کی سچی بھاچپا کی بہت بڑی نیتا ہے وہ بھاچپا کی مہیلا ونکی ادھیکش بھی رہی ہیں وہیں بھاچپا سے کراڑی کے ودھائیگ رہے انیل چھاں کی وہ پتنی ہے میرے نام سومن بیبی ہے مجھے میڈم نے اپنے گھر پہ ڈی ایل اپ میں کام کرنے کی نہیں بلائیا تھا گھر کا چوکو برطن، اپڑے دھونا، کھانا بنانا آٹ دینوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلائیا لیکن مجھے ان کے ہزبینڈ کا نیچر اچھا نہیں لگا میں نے میڈم کا یہ پاس ہے وہاں کا جہاں میں کام کرنے جاتی تھی ان کے گھر کا نمبر ہے میں نے آٹھ دین جانے کے بعد میڈم کو کہا میڈم میں آپ کے گھر کام کرنے نہیں ہوں گی تو کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیرے ٹرانسفر دور کر دوں گی انہوں نے میرا ٹرانسفر کنمپورا کر دیا میں نے اپنے لائیبرین سے شکایت کی سنیتہ بھاردواز سے اور رائجندہ سنگھ چارٹا سے تو انہوں نے کہا نوکری ہے آپ کو کرنی پڑے گی اس کا فینسلہ آپ خود کرو میں نے میڈم کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا اور میں نے دور نوکری کرنا زیادہ پسند سمجھا یہ ہریشمنٹ کرتی ہے میڈم ہمارے کو جب سے ہمیں دو ہزار بیس ایک جولائی دو ہزار بیس کو پرماننٹ کر دیا گیا تھا یہ ہمارے پرماننٹ لیٹر ہیں اور جب سے پھونم پراشر جھا جے آئی ہے انہوں نے ہماری سیلریہ کارٹ کارٹ کے اور اپنے بیٹے کو اور پتہ نہیں کس کے چھے لوگوں کو بھرتی کر لیا تو ہمارے ساتھ تو ووڈ جاتی ہوئی ہے ہم لوگوں کو بھئیہ دو جوالے دن ڈوٹی پر بلائے جاتا ہے جب صرف مجھے اکیلی کو بلائے جاتا ہے صرف وہاں پہ جہا صاحب انیل جہا صاحب اور ایک دو شٹاف ہوتا ہے تو ہمیں اب ہمیں دھمکیاں بھی دی جاری ہیں آج ہم یہاں ہیں پتہ نہیں کل ہمیں کیا دھمکی ملے گی ہماری نوکری کا بھی خطرہ ہے اور ہمیں ہر طرح کا خطرہ بنایا ہے کیونکہ ہم سترہ اٹھارے سالوں سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ اور ہر چیز کی دکتہ دے جب سے میڑم آئی ہے تو ہمیں تو اس خبر پودک جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سمبادتہ راجیف تیواری ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیف ہردیال لائیبری کے کرمچاریوں کو جو ہے وہاں کی سچیب دورہ پرتاڑیت کیا جا رہا ہے کس طریقے کی پرتاڑنا ان کے دورہ کی جا رہے ہیں ایک بار پوری جانکاری دیکھیں بلکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کر رہے ہیں اٹھارہ مہینے سے لگ بگ کہہ سکتے ہیں جو ہردیال لائیبری کے کرمچاری ہیں وہ پریشان ہیں ان کی سیلری تک نہیں مل پا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ لگاتار لائیبری کے باہر جو ہے وہ پرتاڑشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں تک کہ دلی کے جنترمنطر تک بھی انہوں نے آ کر پرتاڑشن کیا مگر ان کی سودھ لینے والا یا پھر کہیں نگم کی طرف سے یا پھر باجپرہ کی طرف سے کوئی بھی ایسا ویکٹی نہیں ہے جو ان کی سودھ لینے آئے اور ان کے جو کسی کے پریشانیاں ہیں سیلری کو لے کر وہ ان کو ملتی ہونا جا رہا ہے مگر یہاں پر ہردیال لائیبری کے جو کرمچاری ہے خاص طور پر میلہ کرمچاری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آروپ لگاتی ہونا جا رہا ہے کہ جو لائیبری کی جو عدی کاری ہیں یعنی پورا پراسر اور ان کے جو ہزبینڈ ہے انیل جھا ان کے اوپر آروپ لگایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام کرواتے ہیں سیلری مانگو تو سیلری نہیں دیتے ہیں جبرنگ گلت بیبار کیا جاتا ہے جس کی شکایت کرنے پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اور یہاں تک کی جو کسی ہے پورا پراسر کا جو بیٹا ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں ستر ہزار روپے کا جو چیک ہے وہ یہاں سے لائیبری سے جاری کیا جا چکا ہے مگر ان جو کرمچاریوں کی لگ بک سیلری نہیں مل رہی ہے تو جس کی ویسے یہ کہ لوگ پریشان ہیں اور ان کی جو سنکھا ہے وہ لگ بک سو کی قریب ہے یعنی سو کرمچاریوں کو سیدھے سیدھے کہیں تو کہیں سیلری نہیں مل رہی ہے جس کی ویسے پریشانیاں ان کے گھر میں بڑھتی نظر آ رہی ہے پر یہاں تک کہ اٹھارہ مہینے ہو چکے ہیں ان کی پریشانیوں کا جو حل ہے وہ کہیں نہ کہیں کئندہ سرکار کے ہاتھ میں کیونکہ یہ نگم جو ہے وہ کئندہ سرکار کے ہاتھ میں اور یہ لائیبریٹی جو ہے وہ نگم کے اندر ہے یہاں پر کئندہ سرکار کو کچھ action لینا چاہیتا مگر action نہیں لیا جا رہا ہے دلی سرکار کی بات کرے تو دلی سرکار کے دولا کہیں نہ کہیں اس مدر کو اٹھائے جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ نگم جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے کرمچاریوں کو سیلری نہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دکتیں آ رہی ہیں اور اس کی آباد جو ہے وہ پہلے بھی آمدی پارٹی کی طرف سے اٹھائی جا چکی ہے اور جو اس کی شکایت ہے ڈاکومنٹس کے طور پر وہ کہیں نہ کہیں LG تک پہنچائی گئی تھی درگیس پاٹک کے دوارہ مگر اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سمم آیا گیا تھا کہ چرچہ کی جائے تاکہ اس کے وارے میں جو نیوارد ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہو سکے مگر سمیں نہیں بھی آ گیا چرچہ کے لیے بگر آپ دوبارہ سے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں درگیس پاٹک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپیل کرتے ہیں انہیں در آ رہے ہیں اور نیل کہ سکتے ہیں جو LG ہیں ان کو دوبارہ سے پتر لکھا جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کے لیے کر لگاتار کوشش کی جائے گی جی راجیت جس طریقے سے بات کی جائے گا اور ویتن کو لے کر یہاں پر بات کرے تو ویتن کو لے کر اس سے پہلے بھی یہ شکایت سامنے آ چکی ہے کہ کرمچاریوں کو 18 مہینے سے پہلے سے جو 18 مہینے ہیں اس میں ویتن نہیں دیا گیا ہے تو یہ بات پہلے بھی سامنے آ چکی اور آج پھر سے ایک بار یہ بات کو دہرائے جا رہا ہے تو ابھی تک کیا اسے لے کر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے دیکھئے بالکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کرے جس سیالی نہ ملنے کو لے کر کرمچاری جو پردشن کرتے ہونا جارا رہے ہیں لگاتار کہیں نہ کہیں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ لگاتار ہے کہ سیلری ملے انہیں اور عدی کاریوں تک وہاں لگائی جا رہی ہے مگر عدی کاریوں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی سود لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں نگم کے ہوں چاہے وہ باچپنگ کے ہوں وہ لگاتار کہیں دے سرکار کے دوارہ ہو یا دوارہ ہو کوئی بھی ان کی سود لینے والا نہیں ہے جس کی بھی سے ان کا جو گھر تک ہو جا رہا ہے وہ نہیں چل پا رہا ہے جس کی راجیب اس پورے معاملے میں درگیش پاٹک کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں بالکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کر رہے ہیں درگیش پاٹک نے پہلے بھی پریس بارتا کے مادیم سے سندیز دینے کی کوشش چاہی تھی باچپا کے بڑے نتاؤں تک کے نگم کے جو کرمچاری ہیں یعنی کی جو آردیال لائیوری کے جو کرمچاری ہے ان کو ان کو سمیہ سے پہ سیلری ملے مگر ابھی بھی سیلری نہیں مل رہی ہے جس کی بھی سے پریشانیاں بالکل کھڑی ہوئی ہیں اب دوبارہ سے پریس بارتا کی گئی درگیش پاٹک کے دوارہ اور کہیں نہ کہیں پھر دوبارہ سے اپیل کی گئی کہ آل جی جو ہے وہ ان کی پریشانیوں کا حل نکال کر دے اور کہیں نہ کہیں جو ان کی سیلری ہے یا پھر کہیں جو ان کو پریشان کیا جارہا ہے گھر کا کام کیا جار کروائے جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں نہیں کروائے جائے اور اس طریقے کی جو پریشانیاں ہیں کرمچاریوں کی اس کو دور کیا جائے اور یہ سارے کرمچاری جو ہیں وہ لگ بگ پکے ہیں ان کو اندر ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کچھا ہو مگر یہاں پر کہیں نہ کہیں ان کو پریشان کیا جارہا ہے یا تک سیلری نہیں دی جاری جس کی وجہ سے ان کو جو گھر کا گزارہ ہے وہ نہیں چل پا رہا ہے جی راجب جس طریقے سے بات کی جائے جو لائبریری کی سچیو ہیں اور ان کے پتی ہیں کہ ان پر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے جس طریقے سے سچیو دورہ لگاتار گھر کے کام کرائے جا رہے ہیں اور وہی کرمچاریوں کا یہ آروپ ہے کہ ان کے پتی دورہ غلط بیوہار کیا جا رہا ہے تو اس سے لیکن کوئی ایکشن یہاں پر لیا گیا ہو دیکھیں بالکل صحیح کا آپ نے پر بات کے پونم پراسر کی اور ان کے حسدان کی انیل جھا کی تو انیل جھا کے دورہ کہنے کے جو گھر کا کام کرویا جاتا تھا اور یہاں تک کی مس بی اے بھی کیا جاتا تھا اس کو لے کر بھی کہنے کے کئی بار پونم پراسر سے بھی کہنے کے شکایت کی گئی مگر پونم پراسر نے اپنے حسدان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جس کی بھی اسی جو کرمچاری ہیں وہ پریشان ہوتے ہوئے نظر آئے اور بار بار کہنے کے یہ کرمچاری جو ہے وہ خاص اور پر مہینہ کرمچاری جو ہے وہ کئی ناکہ شکایت کرتی ملے جاتی ہے مگر شکایت جو ہے ان کی سننے والا کوئی بھی نہیں ہے جی راجیب جس طریقے سے لگاتار ویتن کو لے کر پردرشن کیے جا رہے ہیں تو ابھی تک کہاں کہاں پر کرمچاری دورہ پردرشن کیے گئے ہیں اور آج کہاں پر کرمچاری دورہ پردرشن کیا جائے گا دیکھیں بلکل صحیح کا آپ نے یہ پر کرمچاریوں کے دورہ پردرشن کی تو پردرشن جو ہے وہ لگاتار چاننی چوک کے اندر ہردیال لائبری ہے اس کے باہر کیا جا رہا ہے لگاتار وہ پچھلے کئی مہینوں سے پردرشن کر رہے ہیں لگاتار نارے باجی بھی لگاتے ہیں اور یہاں تک کہنڈ سرکار کے اخلاف بھی بولتے ہیں کہ کہنڈ سرکار ان کی سیلری دلوائے اور یہاں تک کہ جو پورا پراسر کے دورہ ان کو پریادت کیا جا رہا ہے ان کے پتی کے دورہ بھی پریشان کیا جا رہا ہے اس کو لے کر دی کہنڈ سرکاریوں کو پیسے نہیں دیے جا رہے اور یہاں تک کہ جو کچھ دعا کچھ برتی جرور کی گئی ہے نہیں برتی ان کو بھی پیسے مل رہے ہیں مگر جو پرانے کرمچاری ہے ان کو برد پیسے نہیں مل رہے تو جس کی وجہ سے کئی بہت بہت دھنیوات راجی ہمارے ساتھ جنونے کے لئے اور یہ تمام جانگ کر رہی ہمارے ساتھ 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 کرنے کے لئے تو آپ کو بتا دی کہ اتر پردیش کی یوگی آدیتینات سرکار ٹرانس پر بیواد کو لے کر سترک ہو گئی ہے اور ایک طرف جہاں جاج کمیٹی کا گھن مکھی منتری یوگی آدیتینات کے ستر پر کیا گیا ہے وہیں جاج کمیٹی کے رپورٹ کے آدھار پر ایک دو افسروں پر کاروائی بھی کی گئی ہے اب راجی سرکار پوری طرح سے ڈیمیج کنٹرول پر دھیان دے رہی ہے اور بھوشی میں ٹرانس پر کو لے کر کوئی بیواد نہ پیدا ہو اس کو لے کر اب ایک نئی بیوستہ بھی بنایا جا رہی ہے ساشن کے اچھ اسطریے سوٹوں کا کہنا ہے کہ سرکار اس دشا میں کام کر رہی ہے کہ ویبھاگوں میں ٹرانس پر ہونے پر انہیں انمودت کرنے کو لے کر ایک پاردرشی بیوستہ بنایا جائے اس کے اندرگت ویبھاگ کے منتری ویبھاگ کے پرموک ادھکاری کرمچاری سنگٹھنوں کے ایک پرموک بیقتی ایک مانیٹرنگ کمیٹی میں ہو اور جس سے ہر سطر پر باتچیت ہوتے ہوئے ٹرانس پر پرکریہ کو آگے بڑھایا جائے اور کوئی بیواد کی سطحیتی نہ بن پائے دراصل سرکار کی منشہ ہے کہ پوری بیوستہ پاردرشی طریقے سے آگے بڑھے اور سرکار کی چھوی پر کوئی اثر نہ پڑے پچھلے مہینے ٹرانس پر پرکریہ کو لے کر گڑھ بڑھی سامنے آئی اور سرکار کی فجیحت ہوئی بتا دے کی اوپ موکی منتری برجوش پاٹھک نے پتھ لکھا تو تمام طرح کے سوال بھی کھڑے اٹھ گئے جو ٹرانس پر کیے گئے وہ ٹرانس پر پولیسی کے بکپرید ہوئے مرتک کرمچاریوں کے تک بھی ٹرانس پر جو ہے کرا دی گئے تھے کئی بھاگوں میں ٹرانس پر کو لے کر بھی بھواد ہوئے تو سرکار کی کرکری بھی خوب ہوئی سرکار نے کاروائی کو لے کر چارج کمیٹی بھی گھٹھت کی چارج کمیٹی آنے کے بعد کئی اپسورو پر کاروائی کے سنکیت مل رہے ہیں وہیں دوسری طرف سرکار اس کوشش میں ہے کہ ٹرانس پر پرکریہ کو پوری طرح سے پاردرشتہ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اس کو لے کر ساشن ستر پر ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنانے کی بات کہی جا رہی ہے اس خبر پہ دیکھ جان کریکلہ ہمارے ساتھ ہمارے سمبوات آتا جتن چوہان ہمارے ساتھ چل چکے جتن یو پی سرکار یعنی یوگی آدھے تیناس سرکار جو ہے اب ٹرانس پر پولیسی لانے والی ہے تو اس سے لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس ہے بلکل ملشا جائے سی بات کی اٹھ اپ ڈیس میں ٹرانس پر کے سامنے نظر آئے ہیں اور کئی نے کئی سوٹ یہ ہی بتا رہے ہیں کہ اٹھ اپ ڈیس سرکار جلد ہی ٹرانس پر پولیسی لائی حال میں ہی دیکھتا تھا کہ اٹھ اپ ڈیس سرکار جو بیوادوں کو لے کر ہمیشہ ابھی بیوادوں میں آئی تھی اور کئی دیکھتا ہی جاتر کمیٹی کرتن اکتابریش محبنطی یوگی ایت اٹھ اٹھ اپ ڈیس سرکار کیا گیا تھا وہی جاتر کمیٹی کی ڈوڈ کے آدھار پر دو افشاروں پر کاروائی ہوئی تھی اور کل جو بیڈی وڈی پر بھی اٹھ 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 اپس اٹھ 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 اپس اٹھ 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 ملتا سکھی گئے اور جو ملتے کرنچاری اس کے کہنے کا ہی ٹرانسپر کیا گیا تھا پرمک سچیت سے آمیت محمد پرساد ان پر آروف لگائے تھے اور کئی نہ کئی اسی چلتے اتبری سرکار کی کافی کرکری ہوتی ٹرانسپر کو لے کر رہا ہوں کافی بیواد رہا ہمیں وڈی کا بیواد ہو چائے چکسا کا بیواد ہو اس پر ٹرانسپر کی بیواد ہو تو اتبری سرکار کئی نہ کئی سوٹ رہی ہی بتا رہے ہیں کہ جلدی ٹرانسپر پولیسی آ سکتے ہیں اور ٹرانسپر پولیسی کے دوران پوری طرح سے ڈیمیج کنٹرول ہے اس پر گھرم دینے کے لیے تفرید سرکار کا اقیبت ہے اور سرکار نے پیوش میں ٹرانسپر پولیسی کے لے کر بیواد نہ اپن ہو اس کو لے کر کئی نہ کئی سرکار ایک نئی بیوستہ بنا رہی جا رہی ہے اور سرکار اس جسا میں کام ہی بیوازگو میں ٹرانسپر لے کر ایک ٹرانسپر پولیسی لائے گی اس کی قیادار پر ٹرانسپر کیے جائے گی اور اس سے کرمچاری کو براحت ملے گی اور جو عدکاری ان کو براحت ملے گی اور ٹرانسپر پولیسی کے ساتھ کئی نہ کئی جگہ ٹرانسپر ہوتے ہیں تو اس سے سرکار یہ جو کرتے جا رہی ہے کہ جارج کمیٹی بنائے گی اسی کے ادھار پر ٹرانسپر پولیسی کے ادھار پر یہ کئی نہ کئی جو ٹرانسپر ہے وہ کیے جائیں گے اور کیونکہ اتر پرے سرکار لگاتار جو بیوادوں میں رہی ہے ٹرانسپر پولی گئے پی وڈی میں اوالسٹی نے جو آنیمتہ سے ہٹ کر ٹرانسپر کی اپنے چھہتوں کو ٹرانسپر کیے وہ اچھی قصہ بیواغ میں بھی مرتک کرمچاری کو ان کا ٹرانسپر کر دیا ڈاکٹر کا ٹرانسپر مرمانے ڈھنگ سے کیا گیا اس پر بیجیس پرٹک نے بھی ہوئی اٹھائی تھی تو جہاں اس بات ہے اس سب کو لے کر لگاتار تپریس پر بیواد ناہور اور مکمتی یوگی اتنات جو لگاتار پادشتہ کی بات کرتی ہے اس پادشتہ کی ادھار پر اسی کو لے کر ٹرانسپر سی لاسکتی تو چلیے جتن آپ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو فیلال وقت چکے ایک چھوڑا سا بریک کا بریکی موسیقی 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 موسیقا 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 تو اسے کے ساتھ پنجاب کے راجی سبھا سانسد راگھو چڈڑا نے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے کے آروپ میں راجی سبھا میں کین سرکار کو نلمبن کا نوٹس دیا ہے ایم ایس پی پر کین سرکار دوارہ بنائی گئی کمیٹی کسان ویرودھی اور کسانوں کے ساتھ بڑا دھوکہ ہے سمیتی اور ایم ایس پی پر راجی سبھا میں بحث نہ کرنا کین دوارہ پنجاب کے ادھکاروں کا پر جو ہے حملہ کرنے کے لیے ایک اٹھایا گیا قدم ہے اور سمیتی کے صدق سے کالے کرشی کانون کے سمرتھک تھے اور بھاجپا کے صدق سے پنجاب دے کسانہ نے تن کالے کانونہ نو باپس کرون لے ایک لمبی جنگ لڑے سرکار نے سانو آشواسن دیتا سی کہ ایم ایس پی دا کانون بنون لے ایک کمیٹی بنائی جاوے گی جس تو بعد کسانہ نے آندولن ختم گتا سی دکھ دی گلے ہے کہ جیڑی کمیٹی اج بنائی گئی ہے اس کمیٹی چھو پنجاب نو باہر رکھیا گیا ہے فوڈ بول آف انڈیا کیلان والا ساڑا پنجاب ایم ایس پی کمیٹی تو باہر رکھیا گیا ہے سرکار نے ایک بار پھر سے اپنا پنجاب ویروہ دیتا ہے کمیٹی دے وچ جیڑے میمبرز نو بندیہ نو شامل کتا گیا ہے وہ جا تو بی جے پی دے میمبر ہیں جا پھر کالے کانونہ دے سپورٹر کیا اہو جے لوکاں تو کسانہ دے بھلے دی امید کتی جا سکتی ہے میں پنجاب دا راجصبہ ممبر ہوں دے ناتے اج اس مدے نو پارلیمنٹ دے بھی چکن جا رہے ہیں نال دے نال ایک سسٹینشن نوٹس فائل کتا ہے تے کیندر سرکار دے اس فیصلے دا ویروہ کرانا پنجاب میں راجصبہ سانسد راگہو چڈہ نے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے کے آروپ میں راجصبہ میں کیندر سرکار کو نال امن کا نوٹس دیا ہے اور امیس پی پر کیندر سرکار دورہ بنائی گئے کمیٹی کسان ویروہ دی اور کسانوں کے ساتھ بڑا دھوکہ ہے سمیتی اور امیس پی پر راجصبہ میں بحث نہ کرنا کیندر دورہ پنجاب کے ادھکاروں پر حملہ کرنے کے لئے اٹھایا گیا قدم ہے سمیتی کے سدسی کالے کرشی کانون کے سمرتک تھے اور بھاجپہ کے سدسی ہیں تو اس کا پاپا عدیق جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سمبادہ تھا امید کمار ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امید جس طریقی سے اگر بات کے جائے تو راگہو چڈہ نے تین کرشی کالے کانون تھے ان کے خلاب کیندر سرکار کو نال امن کا نوٹس جاری کیا ہے تو اسے لیکن کیا کچھ اپٹیٹ آپ کے پاس ہے اگر ہم بات کریں تو کئی چیزیں ہیں اگر ہم بات کریں کہ پر سو کمیٹی کا گھٹھن ہوا تھا سید طور پر ہم کہہ دیں انگریشی کانونوں کے بیروز میں جب اتنا بڑا پادشن ہوا تھا سارے دیش کے کسان پہنچے تو انہوں نے پادشن کیا ترکیت بہتا لگا کر اس کے بعد جب کمیٹیاں بنی کی بیٹل ہوئی تھی اس میں ایک چیز کے پر سہمیتی بنی تھی کہ امیس بی کے اوپر کمیٹی بنائی جائے وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے پر اس میں سوال ہی بہت بڑے کھڑے ہو گئے کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں جو سٹیٹس رٹھے گئے ہیں اس میں پنجاب رہی ہے سب سے بڑا سوال ہم کی طور پر گانتے ہیں جا پھر ہم کہیں کہ آمد پارٹی ہو یا پھر ہم کہیں کہ کالے دل سب کی طرح سے اسی طرح سے بڑا سوال ہی کھڑا کر دیا گیا کہ جس نے سب سے بڑا بیروز کیا جس نے پوری پیشنی تھی اونہی کو ہی انسی کو اس کمیٹی کو ممبر نہیں رکھا گیا اسی سٹیٹ کو اس کمیٹی کو ممبر نہیں رکھا گیا chances Okemko fonisakr Karnatak انس سبھی ممبر اگر ہم کہیں کہ سٹیٹس کو اس کے کمیٹی کو ممبر رکھا گیا پر جو سب سے اہم اگر ہم کہیں کہ پنجاب جو کہ انسی بنیس separار یا ایک اگر ہم کہیں خیهتیواری آدارت سبح اور ایک میجر کوٹ شکل رہتا ہے ان کو ممبر نہیں رکھا گیا اس کو لے کے رانجب شتا نے کل کے اندر سرکار کو گیا رہا انہوں نے اسی طور پر چیز کہی ہے کہ جو بھی ممبر چونے گئے ہیں اگر ہم بات کریں کہ تین ممبر جو اگر ہم کہیں کہ اس کے ام کی طرف سے بھیج جانے ہیں اس کو چھوڑ کے بعد کہ جو بھی ممبر چونے گئے ہیں وہ یا تو کسی ڈائریکٹل یا انڈائریکٹلی بیجی بی سرکار سے رلیٹڈ ہے یا تو ان کے پیورٹ میں ہے یا تو ان کے سپورٹ میں پہلے اپنا سپورٹ دے چکے ہیں چاہے وہ مکریشی پہ گیا نہیں کیوں یا پھر ہم بات کر لیں کہ یونیورسٹیز کے جو چانسلرز ہوں تو اسی طور پر ایک بات کہی گئی ہے کہ جو بھی اندر سرکار کو آرڑی فیور کرتا تھا انہی کو رکھا گیا اور جو تین ممبرز رہ گئے ہیں یا پھر ہم کہیں جو اس کے ام کی طرف سے بیجے جانے ہیں ان میں بھی اگر ہم کہیں کہ سنگل کی سانکھوڑ کا لسٹ بیجے گا ہم میں صرف کچھوڑ کم گیا ہے پھر ہم کہیں کہ تین ممبرز رہ گئے ہیں ان تینوں کو چھوڑ کے باقی سب سرکار کو ہی فیور کرنے والے ہیں تو اس چیز کو لے گا ہے اگر ہم کہیں کہ پنجاب میں اٹھلیس ویروس جیسا نا شروع کر دیا ہے جب پنجاب کی سبھی پولٹیکل پارٹیس نے ویروس جیسا نا شروع کر دیا ہے انہوں نے چیز کلیر کٹ کہ دی کہ جب آپ نے باقی سبھی سٹیٹس نے لیا ہے آپ نے سبھی سٹیٹس سے چار سٹیٹس کے ممبر جی ہیں پر آپ نے پنجاب چھوڑ دیا ہے پنجاب جس کا ایک اہم رول رہ ہے پنجاب جس نے گرین ریولوشن کو جنم دیا تھا پنجاب جہاں سے گرین ریولوشن پورٹ بھارت نے پہلا تھا تو آپ نے اسی سٹیٹ کو چھوڑ دیا ہے جس اپس اہم رول نبھاتا رہا ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں زہرہ میں سے بیتا ہوا نظر آ رہے ہیں ہمارے اس کے لئے لے کے ابھی صحیح کی سانگوب جی کے طرح سے کوئی سوال جواب نہیں آیا ہے کہ کیا وہ اس کمیٹی کا ایکسپ کر دیا ہے تو اس کمیٹی سے کوئی نہیں ہے وہ نے چیز کلیر کٹ کہ دی کہ ہم نے ایک کمیٹی کے مانگ ہے جیسا جب ایک کامو مس پ کو دیکھنا مس پی لاغو ہو رہی ہے مس پی مل رہی ہے یا نہیں اور مس پی جو مل رہی ہے وہ صحیح ہو ادھارتوں اور جس سے کسانوں کو ان کی لاغت اور اس کے اوپر ٹھوڑا پروفٹ ملیں اس چیز کو پر اب جو کمیٹی بنائی ہے اس کو تین کام اور دے گیا ہے اگر ہم کہا ہے کہ نیچرال فارمین اور پروپ ڈیورس فیکیشن یہ ایکسٹر جیزیں دے دی گئی ہیں اور ابھی جو مس پی کے لئے وہ صرف اوپر ٹھوڑ رکمنٹ کرے گی ابھی بھی ان کو کوئی اتھارتی پاون نہیں دی گئی تو اس کو لے کر ہم کہہ دیکھتے ہیں کہ سیم کسانمورٹیا خوش نظر نہیں ہے انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی ہے اس میٹنگ کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ جلد ہی کلیر کریں گے کیا وہ کمیٹی کو ایکسپ کرتے ہیں یا پھر ایک نئی کمیٹی کیوں وہ مانگ کرتے ہیں تو یہ کمیٹی اوفیشلی آراؤنس کر دی گئی ہے سرکار نے سیم کسانمورٹی سے کئی بار میمبرز کے لئے لسٹ مانگی تھی پر وہ میمبر ڈسکلوز نہیں ہے تو میمبرز ابھی تک نہیں چونے گئے تک تو فائنلی ایک لسٹ تیار ہو جکی ہے تین مقنسیاں رکھی گئی ہیں ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ تین مقنسیاں سے تین مرسا ہے یا پھر نہیں ہے اور اگر ہم بھرتے ہیں تو آخر وہ کون ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو پردیش کی طرف سے گروہ ہو رہا ہے کہیں کہ پنجاب سرکار کی طرف سے گروہ ہو رہا ہے جسی طور پر بات نہیں جا رہی ہے کہ پنجاب سرکار یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس ممبر کا حصہ اس پمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے پر ہمیں نہیں رکھا یہ دیکھنا ہو کہ وہ کب اس ممبر کی کیا اس لسٹ ملک کی ایج ہوتا ہے یہ بڑا سوال ہے ہمیں جس طریقے سے بات کی جائے پورے دیش نے دیکھا کہ پنجاب کا کتنا بڑا اہم رول رہا ان کرشی کانونوں کو لے کر لیکن اس کے بعد کمیٹی میں انہیں ممبر نہ رکھنا کہ اس کے پیچھے کا کاران ابھی تک سپسٹ ہو پایا ہے کہ کیوں انہیں ممبر نہیں رکھا گیا ہے یہی بڑا سوال ہے اگر ہم بات کریں کہ سب سے اہم رول پنجاب کر رہا ہے سب سے زیادہ کسان پنجاب کی ہے اگر ہم کہیں کہ سب سے زیادہ کسانی سے ادھاریں کوئی پنجاب چاہے اور ایسے میں پنجاب کے ہی اس کو ممبر نہ رکھنا یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا گیا کیا ہم یہ مان لیں کہ پنجاب نے سرکار آمادھی پارٹی کے لئے اس لئے انہیں نہیں چنا گیا اس کو لے کر ہم کہہ سکتے کہ راز و چڈہ نے سوال کڑے کیا پنجاب کے سواسمند چیترین جوڑ مجھے سوال کیا پنجاب میں بی جے پی کو چھوڑ کے باقی سبھی پارٹیز نے سوال کھڑے کی کہ پنجاب کو کیوں نہیں رکھا گیا اب یہ دیکھلا ہو کیا کہ جسرکار اس کے اوپر کوئی ریپلائی دیتی ہے بہت بہت دھنیوات ہمیں ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لئے اور یہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ سا جا کرنے کے لئے تو آپ کو بتاتے کہ کرائم برانچ یونٹ بارہ ایک ایسے آروپی کو گرفتار کیا ہے جو اپنے آپ کو ایک منتری کا رشتہ دار بتا کر گریبوں اور جرورت مند لوگوں سے MECB راجع اتپادن شلک اور ONGC جیسی کمپنیوں میں نوکری دلانے کا لاکھوں کی ٹھکی کرتا تھا لوگوں کو وشواس میں لینے کے لئے وہ ان کو بقائدہ پریچے پتر اور نکتی پتر بھی دیتا تھا اور بڑے شان سے ہوتلوں میں رہتا تھا کرائم برانچ نے اسے گرانٹ روڈ پورو کے یادگار گیسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا ہے آگے کی جانس چل رہی ہے خبر کے مطابق دادر میں رہنے والے نتن شریرام قدم نے دادر پولس سٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی کہ ایک بیقتی ان کو نوکری دلانے کا لالش دے کر ان کے ساتھ تھگی کر گیا ہے اس طرح کی شکایت مومبے کے آرے پولس سٹیشن کے ساتھ ان یہ کئی جگہ پر اس طرح کی مقدمے درج کی گئے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹھگ اپنے آپ کو پورو ارجہ منتری نتن راؤت کا رشتیدار بتا کر لوگوں کو جہاں سے ملیتا تھا ہمیں انفرمیشن ملیتی دادر پولس سٹیشن کے تھگی کے ماملے میں وانٹیڈ ایکیوز جو ہے وہ یادگاہ ریشٹورنٹ میں کھینٹوڑ میں بھمبے میں ٹھہرا ہوا ہے یہ ہم کو انفرمیشن ملتے ہی ہم نے ہمارے ڈی سی پی ساپ سے پرمیشن لی ڈی سی پی ساپ سے سوچنا ملنے کے بعد ان کے مارگ درشن میں ہم نے وہاں گیش ٹاؤس میں جا کے اس کو پکڑا اس کو پکڑنے کے بعد اس سے پوچھٹاچ کی تو اس کے پوچھٹاچ میں اس نے بتایا کہ وہ ایم اے سی بی سٹیٹ ایک سائر بورڈ اور ایسے جو ساروزینک ساؤستہ ہے وہاں پر کام کو نوکری دلانے کے بہانے لوگوں سے پیسے لیتا ہے ان کا وشواس پانے کے لیے ان کو فیک جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے وہ دیتا ہے ان کو ایڈنٹی گارڈ بنا کے دیتا ہے اور ان کے پاس سے پیسے لے کے پھر وہاں سے وہ نکل جاتا ہے ان کو واپس ملتا ہے اس پرکار کی اس نے تھگی کی بہت سارے وارداتیں کی ہے وہاں پر ہم نے اس کی جاچ اس کی جو پرسنل سرچ لیا تو اس میں ہم کو وہاں پر اس کے سرچ میں اس کے بیگ میں کچھ اپوائنٹمنٹ لیٹرز ملے جو فیک ہے جو کچھ میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ ملے وہ بھی فیک ہے روبر شٹائم مل گیا اور اسے ملنے کے بعد ہم نے وہ سب اس کو سیز کر کے اس کو یہاں پر لے کے آئے ہمارے اوپس میں اس سے پوشتاش کرنے کے بعد ایک کمپلینٹ ایک ویکٹیم ہم کو ملا اس نے دہیسر پولیٹیشن میں کمپلینٹ دی اس کے خلاب اس کے کمپلینٹ لے کر ہم نے اس کی جاچ شروع کر دی ہے تو اس میں ہمارے انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے ساتھی پرکاش سونی ہمارے ساتھ چل چکے ساتھی پرکاش خود کو ارجا منتری کا رشتدار بتانے والا اور لاکھوں کی تھکی کرنے والا آروپی جو ہے کرائم برانچ کے ہتے چڑ چکا ہے اس لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ اپی تک آپ کو مل پایا ہے بلکل نیسا جی دیکھیں یونٹ بارک یہ بڑی کاروائی حالانکہ کرائم برانچ کافی اس میں اس کی تلاص کر رہا تھا جس طرح سے یہ لوگوں کو سرکاری نوکری دینے کے نام پر تھکی کرتا تھا ایسے میں اس کی گرپتاری ہوئی ہے بلال دادر کے ایک سکت نے سکایت دی تھی کہ یہ سکت جو ہے اسے ریلوے ایم ایز بی اور ان سرکاری محقمی میں نوکری دلانے کے نام پر رضا کو رپیائٹ لیا تھا لہٰذا کرائم برانچ کی ٹیم لگا کرتا اور اس کی جانچ کر رہی تھی جانچ میں اس کی پہچان ہوئی پہچان کے بعد گرپتاری کی گئی بلال گرپتاری کے بعد اس کے پاس کیونکہ بینا کسی منطری کے اس دارے پر اتنا بڑا کام کرنا لازمی نہیں بنتا ہے لہٰذا گمبری کی کرائم برانچ نے اس کے پاس روبرش ٹیم اپورنمنٹ لیٹر میکٹ کل سرٹیفیکیٹ سہی تمام چیزیں جب کی ہے ستیپرکاش شیصر کے سے بات کی جائے کرائم برانچ نے اس آروپی کو کہاں سے گرفتار کیا ہے اور اس کے پاس کیا کیا چیزیں جو ہیں برامت کی گئی ہیں دیکھیں بلکل دیکھیں سرکاری نوکری کے دوران چیزیں دستہ دیکھیں چیزیں لگتی ہے اس سبھی دستہ دیکھیں تو آپ کو بتا دے کی کیسے آروپی کو گرفتار کیا ہے جو اپنے آپ کو ایک منتری کا رشتہ دار بتا کر گریب اور جرورتمند لوگوں کو MECB راج اتپادن شلک اور ONGC جیسی کمپنیوں میں نوکری دلانے کا لالچ دے کر لاکھوں کی ٹھاکی کرتا تھا لوگوں کو وشواس میں لینے کے لیے وہ ان کو بقاعدہ پریچے پتر اور نیوکتی پتر بھی دیتا تھا اور بڑے شان سے ہوتل میں رہتا تھا کرائم برانچ نے اسے گرانٹ روڈ پورو سے یادگار گیسٹ ہاؤس سے گرفتار کیا ہے آگے کی جاز چل رہی ہے خبر کے مطابق دادر میں رہنے والے نتین شریرام قدم نے دادر پولیس سٹیشن میں شکایت درج کرائے تو لگاتار ستیپرکاش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ستیپرکاش جس طریقے سے یہ آروپی خود کو ڈجا منتری کا رشتیدار بتاتا تھا تو اس پر ڈجا منتری کا کیا ریاکشن سامنے آیا ہے دیکھیں نیسے مومبئی کی کرائم برانچ یہ تلاشنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ سخت اس طرح سے ڈجا منتری کا نام بتا کر لوگوں کو تھگی کرنے کا کام کرتا تھا اس میں کتنی سچائی ہے پھلال ڈجا منتری سے بھی سمپرک کیا جا رہا ہے کہ یا آپ اسے جانتے ہیں یا آپ کے نام پر اس طرح کی دھوکہ دڑی کا آپ کی سمجھ سے ہو رہی ہے اس کی جانکاری ہے یا نہیں لیکن جس طرح سے اس کا ہلیہ کی جانکاری ملی ہے وہ ایک بڑے ہوتل میں جو ہے رکا رہتا تھا وہاں سے تمام لوگوں کو سمپرک کرتا تھا اور ہوتل کے جریعے ہی لوگوں کو بتاتا تھا کہ وہ کتنے بڑے سیلیبیٹی کے طور پر یہاں رہتا ہے اور اس کی پہچاند کافی بڑے منتریوں سے ہے تو اس طرح کی جانکاری ملنے کے بعد کرائم برانچ لگاتار اتجاج کر رہی ہے کہ اگر ارجا منتری کے سمپرک میں ہے رہا تو آخر کار یہ اتنے دستاویج اور سرکاری دستاویج ملے ہیں وہ کس کے ہی سرکارے پر بنائے گئے ہیں اور کون بناتا ہے یہ کہاں سے بنائے جاتے ہیں کیا سچ میں وینجیسی اور مستبی جیسے کمپنیوں سے اس کا سمپرک ہے اس کی جانکاری نکالی جارے ہیں ستی پرکاش ابھی تک کتنے روپیوں کا گھوٹالا اس ساروپی در کیا گیا ہے بلکل نیسا جی دیکھیں کرائم برانچ کی جانکاری کا اب تک پندرس سے جیدہ پولیس ڈوسنوں میں اس کے کلاب معاملہ درج ہے ممبئی کے آرے پولیس ڈسن کی بات کریں بھانگر نوگر پولیس ڈسن کی بات کریں یا اس لیتا دائیسر کی بات کریں اس کے علاوہ مہراش کے کئی جلیوں میں بھی اس سخت کے کلاب معاملے درج ہے اس پہ اس نے جوکہ دڑک کی ہے ترجائی طور پر جانکاری یہ ہے کہ کروڑوں روپے کا کھونا اس نے لگایا ہے پھر حال جو جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی ہے جن سے سمپرک ابھی بھی پڑھ کر آتا ہے جن لوگوں نے ان کو پیسہ دیا ہے ترجائی طور پر بہت بڑا معاملہ ہے بہت بڑے معاملے کا خلاصہ ممبئی کرائیم برانچے نے کیا ہے بہت بہت دنیوات ساتھی پرکاش ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور یہ تمام جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے تو آپ کو بتا دی کہ سی ایم جیرام تھاکر نے ہمارچل پردیش کے اسططو میں آنے کے 75 ورشپورن ہونے پر پردیش میں 75 کارکرم ایوجید کرنے کے لئے گٹھت اچھستری کمیٹی کے بیٹھک کی ادھکشتہ کی اور پردیش سچی والے میں ایوجید بیٹھک میں مکہ منتری جارام تھاکر نے کہا کہ ان کارکرموں کی ادھکشتہ ان کے دوارہ وہ ان کے کے اندریوں منتریوں دوارہ کی جائے گی سی ایم نے کہا کہ ان کارکرموں کے مادھیم سے یہ سندیش جائے گا کہ پچھلے 75 ورشوں کے دوران پردیش کے وکاس اور پرگتی میں راج کے پرتیک ناغرک کا یوگتان رہا انہوں نے کہا کہ یہ آیوجین کیول آپ چارکتہ ماتر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے مادھیم سے راج کے پرتیک بیاکتی میں سممان کا بھاو پیدا ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ویبین چھتروں میں پردیش کے لیے اپلپتی حاصل کرنے والوں کو سممانیت کرنے کے لیے بھی ایک وشیش کارکرم کا آئوجین بھی کیا جائے گا تو آپ کو بزا دے کہ CMJ رام تھاکر نے ہمارجل پردیش کے سطح میں آنے کے 75 ورش پورن ہونے پر پردیش میں 75 کارکرم آئوجین کرنے کے لیے گٹھت اچھ اسطری کمیٹ جی کی بیٹھک کی اتھکشتہ کی پردیش تچیوالے میں آئوجین بیٹھک میں مکہ منتری جارام تھاکر نے کہا کہ ان کارکرموں کے اتھکشتہ ان کے دوارہ اور ان کے کینڈری منتریوں دوارہ کی جائے گی CM نے کہا کہ ان کارکرموں کے مادھیم سے یہ سندیش جائے گا کہ پچھلی 75 سالوں کے دوران پردیش کے وکاس اور پرگتی میں راجی کے پرتیک ناغرک کا یوگدان رہا انہوں نے کہا کہ یہ آئوجین کے وال آپچارکتہ ماتر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے مادھیم سے راجی کے پرتیک بیقتی کے میں سممان کا بھاو پیدا ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ بھن چھتروں میں پردیش کے لیے اپلبدی حاصل کرنے والوں کو سممانت کرنے کے لیے ایک پرشیش کارکرم کا آئوجین کیا جائے گا تو آپ کو بتا دے کہ سی ایم جیرام تھاکور نے ہماجل پردیش کے اسطرطوان آنے کے پیچھتر ورش پورنہ ہونے پر پردیش میں پیچھتر کارکرم آئوجین کرنے کے لیے گٹھت اچھستری کمیٹی کی بیٹھک کے ادھکشتہ کی اور پردیش سچی والے میں آئوجین بیٹھک میں مکہ منتری جیرام تھاکور نے کہا کہ ان کارکرموں کے ادھکشتہ دوارہ ان کے کینڈری منتریوں دوارہ یہ ادھکشتہ کی جائے گی سی ایم نے کہا کہ ان کارکرموں کے مادھیم سے یہ سندیش جائے گا کہ پچھلے پیچھتر سالوں کے دوران پردیش کے وکاس اور پرگتی میں راجی کے پرتیک ناغرک کا یوگدان رہا انہوں نے کہا کہ آئوجین کیول آپچارکتہ مادرے نہیں ہونا چاہے بلکہ اس کے مادھیم سے راجی کے پرتیک بیقتی میں سممان کا بھاو پیدا ہونا چاہے انہوں نے کہا کہ پردیش کے لیے اپلپدھی حاصل کرنے والوں کو سممانت کرنے کے لیے بھی ایک وشیش کارکرم کا آئوجین کیا جائے گا تو آپ کو بتا دے کی ہمارچل پردیش کے اسطیعتما آنے پر 75 ورش پون ہونے پر ہمارچل کے 75 کارکرموں کا آئوجین جو ہے کیا جائے گا اس کے لیے سی ایم جرام تھاکور دوارہ ایک اچھوستریے بیٹھک ایک اچھوستریے کمیٹی کی بیٹھک کی جو ہے ادھکشتہ کی گئی جس میں انہوں نے تمام باتیں رکھی اور آپ کو بتا دے کی 75 ورش پون ہونے پر ہمارچل کو 75 کارکرموں کا یہاں پر آئوجین کیا جائے گا اور اسے کے ساتھ اس بیٹھک میں سی ایم جرام تھاکور نے کہا کی ان کارکرموں کی ادھکشتہ ان کے دوارہ وہ ان کے کینڈری منتروں دوارہ کی جائے گی سی ایم نے آگے کہا کہ ان کارکرموں کے مادیہم سے یہ سندیش جو ہے لوگوں تک جائے گا کہ پچھلے 75 ورشوں کے دوران پردیش کے وکاس اور پرگرتی میں راجر کے پرتیک ناگڑک کا یوگدان رہا انہوں نے کہا کہ یہ آئوجین کے اول آپچارکتہ مادر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے مادیہم سے راجر کے پرتیک بیقتی میں سممان کا بھاو پیدا ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ویبین چھیتروں میں پردیش کے لیے اپلپدھی حاصل کرنے والوں کو سممانت کرنے کے لیے بھی ایک وشیش کارکرم کا آئوجین کیا جائے گا تو آپ کو بتا دی گی سی ایم جیرام تھاکور نے ہمانچر پردیش کے اسٹیتما آنے میں 75 کارکرم آئوجین کرنے کے لیے ایک اچھے اچھے بیٹھک کی ہے تو اس خبر پر ادھک جان کارکر ہمارے ساتھ ہماری بیرو چیپ ٹینہ تھاکور جی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ٹینہ جیز اسٹر کے ساتھ اگر بات کی جائے سی ایم جیرام تھاکور دوارا ہمانچر کے اسٹیتو میں آنے کے 75 ورش پون ہونے کے لیے ایک اچھے 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 کمیٹی کی بیٹھک کی ادھکشتہ کی گئی ہے تو اس بیٹھک میں کیا کچھ اہم رہا ایک بار پوری اپڈیٹ ایک بار پوری پردیش میں آئی جیت کے جائیں گی بیٹھک میں بیٹھک میں آئی جیت کے جائیں گے اور ان کی جو درستہ ہے مکہ مطری جیرام تھاکور خود کریں گے خود کریں گے جیسے بات کی جائے پیجھتر کارکرموں کا آیوجن یہاں پر پیجھتر ورش پون ہونے پر پیجھتر کارکرموں کا آیوجن کیا جا رہا ہے تو ان پیجھتر کارکرموں کو کہاں کہاں پر ان کا آیوجن کیا جائے گا اور ان پیجھتر کارکرموں میں کن کن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے شملا ہے جو سبھی جلے ہیں بارہ کے بارہ جنوں میں انتا ایوجن کیا جائے گا اور جلوں میں بھی الگ الگ جگوں پر جیسے کانگرا بہت بڑا جلا ہے اس میں پندرہ بدھان سے با سیٹے آتی ہے تو ایسے میں جو الگ جو سیٹے ہیں پر الگ الگ جگوں پر یہ کارکرم آیوجن کیے جائیں گے اور مکھے بات یہ ہے کہ اس میں جو مکھے بات یہ ہے ڈینا جی جس طریقے سے 75 کارکرموں کا آئیوجن کیا جانا ہے تو اسے لے کر سی ایم جیرام تھاکر نے کیا کچھ کہا ہے ڈینا جی دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو راجے کا جو ڈینا چھوٹا راجے ڈینا چھوٹا راجے ڈینا چھوٹا راجے ڈینا چھوٹا راجے ڈینا چھوٹا سرکار ہے اس میں ساڑھے چار سال میں جو آج تک کی جو کمبرس سرکارے ان کے پیکشہ کتنا کام کیا ہے وہ کتنا یہاں پہ اپلگدیاں جو ہمارچل کیا اس کو کس طرح سے صرف ہمارچل ہی نہیں پورے دیش میں ان کو لے کر جا رہی ہے اور پورا دیش جو ہے ہمارچل کی اپلگدیاں پہ گرب کر رہا ہے ہمارچل بیشت چھوٹا راجے لیکن بہت اچھی جو انہوں نے اپلگدیاں پہا سکیتر ایسے میں جو نشی طور پر جو سرکر اور بھاشپا جس طریقے سے 75 کارکرموں کا آئیو جن یہاں پر کیا جانا ہے تو کن کن جلوں میں کون کون ان کی ادھیکشتہ کرے گا ان کارکرموں کی ادھیکشتہ کرے گا مکھے سچیوے آڈی دھمان ان کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ کارکرموں کی روح پہ کھا بنائے کہاں پہ مکھے منتری شکر کریں گے کہاں مکیندری منتریوں کی شکر کروائی جائے گی کیونکہ اس میں مانا جا رہا ہے کہ جب ہی نڈا سید جب ہی نڈا سید جب ہی نڈا سید جب ہی نڈا سیم ہے نیتین گڑکری ہیں الگ الگ سارے جب ہی نڈا سمجھتے ہیں ان کو سب کو یہاں پر ملائے جائے گا اور ان کے ویبھاگوں سے سمبندیت جو اپلپدیاں ہیں یا ان کے ویبھاگوں سے سمبندیت جو بھی کارکرم آئے جو تونے بہن جلوں میں بارہ کے بارہ جلوں میں یہ بہن جگہوں پر کارکرم ہوئے تو ایسے میں جو ان کی جو شرکت کروائی جانی ہے کیا ان کارکرم میں تیروپرخہ ہونی ہے تو ایسے میں ویبھاگوں کو بھی نتیش کی گئے ہیں اور مکھے سچیر جو سچیر جو بہت بہت نیواز تین اچھے ہمارے ساتھ رونے کے لئے اور تمام جانکری ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لئے تو آپ کو بتا دے گی چھتیزگڑ میں بدوار یعنی آس سے شروع ہو رہے ویدان سبا کے مونسون سترک میں ویپکش دل بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے خلاب عوشواس پرستاولائے گی ویپکش کے نیتا دھرم لال کو کوشک نے منگلوار کو یہ جانکاری دیکھی کوشک نے کہا بھاشا سے کہا کہ بھاچپا اس مونسون ستر میں سرکار کے خلاب عوشواس پرستاولائے گی نیتا پرٹی پکش نے کہا کہ راج میں کانگریس کی سرکار کی تین سال جو ہیں پورے ہو چکے ہیں اور سرکار نے جنتہ سے کیول وعدہ خلافی کی ہے کانگریس کے نیچناؤ کے دوران راج میں پورن شراب بندی کسانوں کو بونس یواؤں کو پر رجکاری بھتا اور رجکار کا وعدہ کیا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی بادہ پورا نہیں کیا گیا ہے سرکار اب جنتہ کا وشواس خو چکی ہے کوشک نے کہا کہ بدھان سبھا ستر بدوار سے پرارمب ہو رہا ہے اس ستر میں کل چھے کاری دیوس ہوں گے یعنی چھے بیٹھے گئے ہاں پر ہوں گی اس چھے کاری دیوس میں سرکار کا کاری بھی ہے اس کے ساتھ انوبروپک جو ہے بجٹ بھی پیش کیا جائے گا اور جتنا بھی سمیں ہے اس میں ہم لوگوں کا پورا پریاس رہے گا کہ پتے ایک دن چھتز کڑ کے جنہیت کے جو مددے ہیں لوگوں کی جو بھاونائے ہیں لوگوں کی جو اپیکشائیں ہیں اور راج کی جو سمسیہ ہیں اسے ہم پرشن کے مادھیم سے دھیاناکرشت کے مادھیم سے استغن کے مادھیم سے تتھا ابشواس پرستاو کے مادھیم سے اٹھانے کا پریاس کریں گے تو اس کا بار پہ عدیق جان کاریکلہ ہمارے ساتھ ہماری بیورو چیف سواتی کاشک جی ہمارے ساتھ جل چکی ہے سواتی جی آج چھتیس گھر کے ودان سوا مانسون ستر کی شروعات ہونے جاریے تو اسے لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ اپی تک آپ کو مل پائے ہیں نشاء آج مانسون ستر کا پہلا دن ہے چھے بیٹھ کے ہونے ہی ہے تو پہلے دن صبح دس بجے کاری منترانہ سمیتی کی بیٹھت ہے کاری منترانہ سمیتی کے بعد گیارہ بجید ہے دیوانگر نے اتاؤں کو ویڈان سفا کے ساتھ سے رہے ہیں وہ ان کو اس کا دھانچلی دی جائے گی جس کے بعد پرشن کال جو ہے تو لگبک چھے دنوں کی بیٹھت میں بیپکش جو ہے وہ اپنے موتوں کو لے کر جنہیت کے موتوں کو لے کر گھرنے کی پوری تیاری میں اس ستر میں انوپورک بجٹ بھی پیش ہوگا انوپورک بجٹ بجٹ کے ساتھ دھان خریدی اور باقی جو تمام پردیش کے اہم مدے ہیں اس پر چرچہ کی جائے گی نشاء سواتی جی جس طریقی سے اگر بات کی جائے مانسون ستر جو ہے آج سے شروع ہونے والا ہے تو اس سے پہلے سی ایم بھپیش بگل کا کوئی ریاکشن سامنے آیا ہو یا انہوں نے مانسون ستر کو لے کر کوئی بات رکھی ہو دیکھیں لگا در اس پہ سی ایم صاحب کا جو رکھ ہے وہ کلیر رہا ہے ان کی طرف سے کہا بھی گیا ہے کہ بھئی بھپکش کا کام ہے سوال پوچھنا ہے تو بھپکش کے پورے سوالوں کا جواب دینے کیلئے ہم تیار ہیں بھاگو نے اپنی اپنی تیاریاں کر لی ہے سارے پرشن جو ہیں ابھی تک جتنے آئے ہیں لگ بھک سارے آٹھ سو پرشن اس بار سدن میں لگے ہیں چھے دن کی جو بیٹھ کے ہو دی ہے ستر کی اس میں پرشنکال میں لگ بھک سارے آٹھ سو پرشن لگے ہیں تو پرشن کے اتر دینے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں سوالتی جس طریقے سے بات کی جائے ٹی اے سنگ دیو دورا ستیفہ دیا گیا تھا تو یہ ایک بڑا مدہ ہو سکتا ہے یہاں پر سرکار کو گھیرا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا مدہ ہو سکتا ہے جہاں پر آج جو ہے سرکار کو گھیرا جا سکتا ہے نیشہ دیکھ یہ دھان کھری دے کے مدہ کو لے کر اور اس سمیں جو پردیش میں چل رہے ہیں ریت اتخانن کانون ویبستہ کو لے کر جو بپکش ہے وہ پوری طرح سے پردیش سرکار کو گھیرنے کی تیاری میں ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو خاد کیوں پلپدھتا اس پر ابھی کیونکہ یہاں پر کسانی کا سیزن چل رہا ہے فصل بوائی کا سمیں چل رہا ہے تو جو خاد کی اپلپدھتا ہے اس کو لے کر اور کانون ویبستہ لائن آرڈر کو لے کر وپکش لگا تار حملہ ور ہے پردیش سرکار پر اور اسی کو لے کر پردیش سرکار کو وپکش دوارہ گھیرنی کی تیاری کی گئی ہے نیشہ سواتی جیس طریقے سے چھے بیٹھک ہیں جو ہے اس دوران پوری ہوں گی تو ان چھے بیٹھکوں میں کون کون سے وہ ویشے رہیں گی جن میں زیادہ فوکس رہنے والا ہے دیکھے ویشے تو ابھی تک جو نکل کر آیا ہے آج تھی آج تھی مہتوپورن ویبھاغو کے پرشن لگے ہیں جس میں سی ایم بھوپیش بگیل محمد اکبر جی وانمانتری اور رودر کمار جو ہیں ان کے ویبھاغو کے پرشن لگے ہیں تو یہ دینوں آج سوڈن میں رہیں گے اپنے ویبھاغو کے پرشن کے اُتر دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی ویدھان سبا پریسر سے گوڑھان گوڑھانی آئی ہو جانا جو ہے گوڑھانوں سے سمبندی اس کے جو راشتی ہے اس کو ہستانتریت کیا جائے گا نیشا لگ بھک سات کروڑ 37 لاکھ گراہیوں کو ہستانتریت کیا جائے گا روپے جو ہے ہستانتریت کیا جائے گا نیشا سواتی جی اس مونسون ستر میں کون کون اپستتر رہ سکتا اور کس کے نہیں اپستتر رہنے کی سمبھاؤنا جو ہے یہاں پر جتائے جا رہے گا دیکھیں ابھی مونسون ستر ہے چونکہ سبھی کے اپستتر ہونے کی سمبھاؤنا جتائے جاری ہے بڑھانی آئی جاری ہے جو کچھ یہاں سمی کرنٹ بدلہ ہے سواسمندری ڈی ای سی جیب کے ایک ویبھاگ چھوڑنے کے نیرنے کے بعد تو ایسی قیاس لگائے جارے ہیں کہ شاید وہ اپستت نہ رہے سدن میں اس بار کاروائی میں نشا سواسمندری جس ترکی سے بات کی جائے مونسون ستر جو ہونے والا ہے تو اس میں سرکار جو ہے پوری طریقے سے وپکش کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے جی بلکل اس میں سی ایم صاحب نے خود اپنا روک اتپسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وپکش کا کام ہے سوال پوچھنا جنہیت کے مددے اٹھانا اور ہم ابھی چونکہ پکش میں ہمارا بلکل یہ کام بند ہے کہ ہم سوالوں کے جواب دیں تو کل جو ان کی بائیٹ ہوئی تھی جب ہم نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کیسا رہے گا تو انہیں بلکل اس چیز کہا تھا کہ پرشن لگ چکے ہیں ہمارے پاس آ چکے ہیں اس کے جواب دینے کے لیے ساشن رشاسن پوری طرح سے تیار ہے سب ہی مندری اپنی ویبھاگوں کی تیاری کر چکے ہیں تو اس پہ ہم پوری طریقے سے سکشم ہے تو چلے بہت بہت دھنیواز سوالتی جی ہمارے ساتھ جنہ کرنے کے لئے اور یہ تمام جان کر ہے ہمارے ساتھ سا جا کرنے کے لئے تو آپ کو بتا دیں کہ نینیتال جنپد میں موسم ویبھاگ دورہ ریڈ الٹ خوشت کیا گیا ہے جس کے چلتے ڈی ایم نانیتال نے جنپد کے سب ہی سرکاری اور گیر سرکاری سکولوں کے ساتھ ہی آنگن باڑی کیندروں کو بھی بند کرنے کے نردشتی ہیں ایسے میں اسٹی ایم حلدوانی منیش کمار سنگھ نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پانی کے بہاہو کے سمیں ندی نالے اور رپٹے کو لوگ انعوشک روپ سے پار نہ کریں پانی کا جلستر کم ہونے کے بعد ہی لوگ اپنی گن تب بھی کیوں ہو جائیں ساتھ ہی انہوں نے گولہ ندی کے کنارے رہنے والے لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ برسات کو دیکھتے ہوئے کسی سرکشت اسطانوں پر پہنچ جائیں وہیں انہوں نے آبدہ کے ستتی میں اپنا موبائل نمبر لوگوں کے لئے جاری کیا ہے اور کہا کہ جو لوگ بھی آبدہ میں کسی بھی طریقے سے فس جائیں یا کسی مصیبت میں پس جائیں وہ چوبیس گھنٹے میں کسی بھی سمیں فون کر سکتے ہیں اور پرساشن دوارہ ان کو تتکال مدد پہنچانے کا پھرا پریاس کیا جائے گا پردیس میں بھاری باریس کو دیکھتے ہوئے ریڈ الیٹ جاری کیا گیا ہے میرا سبھی چھتر باسیوں سے یہ انرود ہے کوئی بھی مارگ میں پڑھنے والا نالا یا رپٹا جس میں تیج بہا ہو کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں کوشش کریں کہ جب یہ بہا ہو کم ہو جائے تب ہی وہ مارگ پار کریں اس کے اترکت گولا کے نچلے چھتروں میں رہنے والے لوگوں سے پرستی میں کسی بھی آکسمک سہیتہ کے لیے میرا نمبر چوبیس گھنٹے کھلا ہے میرے نمبر تو اس خبر پودک جانکاری کے ہمارے ساتھ ہمارے سمبادت آمیت چودری ہمارے ساتھ چل چکے ہیں آمیت آج دہرادن سمیت ساتھ جلو میں ریڈ الارٹ موسم بھاگ دورہ جاری کیا گیا ہے اور اسی بیچ میں سکول کالجز اور آنگر باری جو ہیں انہیں بند کرنے کی نردیش دیا گیا تو کیا کچھ اپڈیٹ آپ کے پاس ہے بلکہ نشہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں حضوانی موجود ہوں اور یہاں پر باریس ہونا جو ہے شروع ہو چکا ہے نشت اور پر ساتھ جلو میں یہاں پر ریڈ الارٹ گوشت کیا گیا ہے اتراخان میں جیسے گڑوال منڈل کے جلے ہیں اور کماؤ منڈل کے جلے میں ریڈ الارٹ گوشت کیا گیا اس کو دیمتے نجر جو یہاں پر سبھی سرکاری اور گیر سرکاری سکول آگنوڑی کینز وہاں پر شرطی کر دی گئی ہے اور پوری تریجل جو یہاں پر پرساسا نے موشتہ نظر آرہا ہے کل کمیشنر دیپا راوید یہاں پر سبھی اترکاریوں کے ساتھ جلہ دیگاری افرود ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر تیار کی گئی ہے جیسے بھی مشینے لگاتار تینات کی گئی ہے اور سوشنر ملنے پر وہ سبھی وہاں پر سوشنر ملتے ہی کام کرنا شروع کر دیں گے تو پوری تریجل پرساسا حالہ کی تیار ہے لیکن جس طریقے لگاتار جو حلدوانی سہر کی اگر بات کریں تو جل بھراو کو لے پرسان رہتا ہے ایک دو گھنٹے کی باریس میں لگاتا یہاں پر آتیتی پانی بھڑ جاتا اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر نگ نگم سے بھی بیٹھے لگاتار کی گئی اور اس کی تب سے بھی کوشش کی جاری ہے ملنہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرساسا حالہ کی تیار ہے اور مکشمنتی نجیس طریقے نردیشت کیا تھے یہاں پر سبھی جرادیکاریوں کو مندر آئی تو اس کا دیکھتے ملا ہے آج باریس حالہ کی اس طریقے سے ابھی نہیں ہوئی ہے جو حالہ بھائیوہ ہو لیکن جس طریقے موسم دیکھ رہا ہے موسم دیکھتے ہو رہا ہے باریس کی سماؤ زیادہ ہونی ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے باریس نہیں تھی اور ابھی باریس ہونا شروع ہو چکی ہے لیکن فیلال ابھی استطیق کابو میں ہے اور جو پرساس رہی ہے اور سبھی رہنے کے نردیش دیئے گئے ہیں آج موسم بھاگ دورہ اتراخن میں ریڈ جو ہے جاری کیا گیا دہرادون سمیت نو جلو میں آبی میں بتا دوں یہاں جو جیلاتی کاری دیدھج گربیال ہیں ایجی منیش کمار ہیں دیپک راوت کی بات کرنے کمار کمیشنر کی ان سبھی کی طرف سے پولیس بھاگ کی مذہب ہم لگا سکتا تو اس کو لگا سہر کی جاتی ہے اور اس سام مذہب بھاگ بھاگ سکتا بھاگ موجود ہوں اور جو بارس ہے بارس لگاتار بڑھتا جارہا تیج کہیں نہیں بارس ہو چکی ہے اور اگر یہ بارس اور تیش تیولتا سے بنتی ہے تو دکت ہمارے ساتھ چلونے کے لئے بہت بہت دھنیوا تو فلال میرے ساتھ رازنی لیپ میں بس دیش دنیا کی تمام بڑی خبر دیکھتا رہی این بی نیوز نمش موسیقی موسیقی